اسرائیل ہماس ید کے بیچ لبنان کا ہجباللہ ہماس کا رکشہ کوج بنا ہوا ہے جو بار بار اتری اسرائیل کو اپنے حملوں سے دہلا رہا ہے اور اسرائیلی سینہ کے پاس فلحال ہجباللہ کا کوئی توڑ نہیں ہے لیکن دونوں کے بیچ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور اسرائیل ہجباللہ کے بیچ ید تیمانا جا رہا ہے لیکن سوال وہی ہے کہ اگر اسرائیل اور ہجباللہ کے بیچ ید ہوتا ہے تو کیا اسرائیلی سینہ ہجباللہ کے حملوں کا توڑ نکال پائے گی یا پھر ید میں اسے ہجباللہ سے موکی کھانی پڑے گی اور اس سوال کو لے کر کئی ایکسپرٹس ایک بڑے خطرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ اگر اسرائیلی سینہ اور ہجباللہ کے بیچ ید ہوتا ہے تو اسرائیلی ائر فورس کو ہجباللہ کے ائر دیفنس سسٹم سے لڑنے کا خطرہ اٹھانا پڑے گا اور اس میں سب سے زیادہ خطرہ اسرائیلی ائر فورس کے لڑاکو جیٹس کو ہوگا جنہیں ہجباللہ اپنے ائر دیفنس سسٹم سے ایک جھٹکے میں مار گرا سکتا ہے اور ایسے حالاتوں میں آسمان میں اپنی بادشاہت بنائے رکھنے کے لیے اسرائیلی سینہ کو ہجباللہ کے ساتھ یہ خطرہ مول لینا ہوگا دراصل اسرائیلی میڈیا ہاؤس دہ ٹائمز آف اسرائیل نے ایک نئے آقلن کے آدھار پر اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ہجباللہ کے ساتھ آرپار کی لڑائی میں آئی ڈی ایف کے لڑاکو جیٹس کو ہجباللہ مار گرا سکتا ہے جس کا خطرہ آئی ڈی ایف کو یودھ کے وقت اٹھانا ہوگا اور اس سب کے بیچ ہجباللہ بھی تک لیبنان بورڈر پر کم سے کم آئی ڈی ایف کے پانچ ڈرونز کو مار گرا چکا ہے اس میں ہرمیز فور فیفٹی اور ہرمیز فائیو ہنڈریڈ لڑاکو ڈرونز ہیں جنہیں ہجباللہ نے مار گرایا ہے حالانکہ اس دوران ہجباللہ نے اسرائیلی جیٹس پر بھی مسائلے فائر کی تھی لیکن وہ جیٹ کو نشانہ بنانے میں ناکامیاب رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اسرائیل کے پاس 65 ایف 15 ایگل فائٹر جیٹس ہیں وہیں اسرائیلی ائر فورس کے پاس 175 ایف 16 فائٹنگ فیلکن جیٹس ہیں جو اسے امریکہ نے دیئے ہیں اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس 49 ایف 35 لائٹننگ 2 بھی ہے جو امریکہ نے اسے دیئے ہیں اسرائیل کے پاس ہوایی حملوں کے لیے جتنے بھی جیٹس ہیں ان میں سے ادھیک تر جیٹس امریکہ نے دیئے ہیں اور اسرائیلی ائر فورس ہماس اور ہجباللہ کے خلاف حملوں میں سب سے زیادہ ایف 15 اور ایف 16 فائٹر جیٹس کا استعمال کر رہی ہے اور اسرائیلی ائر فورس اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتی ہے کہ ہجباللہ کے پاس ایران کے بھیجے ہوئے ائر ڈیفنس سسٹم ہے جو یدھ میں آئی ڈی ایف جیٹس کو نشانہ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں حالانکہ ہجباللہ کے ساتھ پونڈ یدھ کے حالاتوں میں آئی ڈی ایف نے یدھ کی پوری یوجنا تیار کر لی ہے کہ اسے ہجباللہ کے اوپر کس طرح سے حملہ کرنا ہے لیکن اسرائیلی راجنیتک نترت نے فیلحال ہجباللہ کے ساتھ سیدھی جنگ پر کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے حالانکہ اسرائیلی ائر فورس یہ کہہ رہی ہے کہ ہجباللہ کے ساتھ کسی بھی وقت یدھ چھڑنے کے حالاتوں میں وہ پوری طرح سے تیار ہے آپ کو بتا دے کہ 7 اکٹوبر 2023 کے بعد سے ہجباللہ اتری اسرائیل پر ہزاروں راکٹ، میسائل اور ڈرون حملے کر چکا ہے اور ہجباللہ کے ان حملوں میں آئی دی ایف کو کافی نقصان بھی ہوا ہے حالانکہ آئی دی ایف بھی اپنے ہوای حملوں میں ہجباللہ کے کئی دگز کمانڈروں کو دھیر کر چکا ہے ہماری دی ایف کو کافی نقصان بھی ہوا ہے